ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھائرہ گلائنٹ اس سے پہلے تک ہم نے کچھ اون لائن میں پڑھ لیا تھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کون سا ہے تھائرہ گلائنٹ تھائرہ گلائنٹ تھائرہ گلائنٹ جو ہے یہ ہمارے اس ریجل کے ادھر جو ہے وہ یہاں پہ تھائرہ گلائنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے تین جو ہے وہ آرمود ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تھائرہ آسان تھائرہ آسان تھائرہ آئیٹو تھائرہ اور تیسرا جو ہے وہ خون سا ہے کلسیٹون تین آدموں نے تھائرہ آسان تھائرہ آسان اور کلسیٹون جو تھائرہ آسان ہے یہ ٹائرہ آئیٹو تھائرہ اس کے اندر جو ہے وہ چال جو ہے وہ ایک ٹپ ہوتے ہیں جس کے آئی ایڈوں کے لئے ہیں جبکہ اسی کے ساتھ مرسا جو ہے وہ کونسا ہے ٹرائی آئیڈوں تھائیڈوں یہ دونوں ہاربون ایک ہی طرح پانک کرتے ہیں دونوں کے فنکشن وغیرہ دونوں کے کیا ہے سیم ہے جسٹسٹرکچر میں تھوڑا ڈیفرنس ہے کہ ایک میں جو ہے وہ تین آئی ایڈ ہیں اور دوسرے میں کیا ہے چار ہے ایک میں تین ہے اور دوسرے میں چار اور ایک اور ہاربون ہے جس کا کیلچپ کے ساتھ انڈیٹڈ فنکشن ہے اور وہ کونسا ہے کیلسیٹونی پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تھائر آکسن اور جو ٹرائی آئیڈوں تھائرنی میں ان کے فنکشنیلی یہ جو دونوں قسم کے ہاربون ہیں یہ ایکچلی ہمارے میٹابلیزم کو انہانس کرتے ہیں یہ کیا کیلون کرتے ہیں میٹابلیزم جو ہے اس کو انہانس کرتے ہیں ایک اڈی میں جب اڈیوس ہوتے ہیں گلوکوز کی کنزمپشن وغیرہ انہیڈی اڈکشن ان کی وجہ سے جہاں وہ گروت وغیرہ جہاں وہ انہانس ہوتی ہے بکس پہ دیکھیں اپنے یہ دونوں ہاربون جو ہیں وہ سیمیلر بے میں بارک کرتے ہیں سیکنڈ پیراگرام دیکھیں ایک ایکٹھون بیسر مینٹابالی گریٹس بای سیمولیٹن بریک ڈون اف گلوکوز اٹیلیزم جنریشن اف ایٹی پی گلوکوز کی بریک ڈون کو انیشیل کرواتے ہیں ایٹی پی کی پردکشن کو انہانس کرواتے ہیں اور یہ سمیٹو ٹروپن ہاربون جو ہے اس کے ساتھ ملکے ہیں سمیٹو ٹروپن ہاربون سے نکلتے ہیں اس کے ساتھ ملکے یہ گروت کو کیلون کرواتے ہیں اور ڈیفرینشی ایشن ڈیفرینشی ایشن آپ سمجھتے ہیں سایس کا ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو جانا یہ کیا کہل اپنا ہے ڈیفرینشی ایشن کہ ڈیفرینشی ایشن کو کیری اوک کرواتے ہیں ان امیوینس they bring about میٹا موارفوس دیکھیں امیوینس میں کیا ہوتا ہے کہ کہ آپ مانش ہو دیگر کین کو سکتے ہیں پھر اس کا لارو آکار وہ جس کو کو درڈو مچھلی کہتے ہیں مجھدراسیز وہ واتر کے اندر مجھود ہوتی ہے پھر میں آساس اپنی شکلیں چینج کرتے ہوئے اڈرٹ میمبڈ فروب کے اندر چینج ہوتی ہے یہ جو چینجز آ رہے ہیں نا ٹائن کے ساتھ ساتھ اسی کو ہم کیا نام کرتے ہیں میٹا ماؤ پاسیز تائن کے ساتھ وہ کون آمت کے لئے ہیں پھر وہ اڈرٹ میمبڈ جو ہے اس میں چینج ہو جائے گا یہی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ میٹامورپوسیز کے علاقاتی ہیں وہ میٹامورپوسیز کون کروارا رہا ہے؟ تھائرانس میٹامورپوسیز میں چینجیز ہی آرہی ہیں دفرنشیئشن ہو رہے ہیں اور وہ دفرنشیئشن کون کروارا ہے؟ تھائرانسل اور ٹرائی آئیڈون تھائرانسل اگر جو ہے اسپریشن کم ہو جائے تو پھر وہ تیرمورن سالالوہ جو ہوتا ہے نا مہندگو کی خام کہتا رہا ہے وہ اپنی خیار کرتا رہے گا وہ ڈپینچیئٹ نہیں ہو پائے گا مطلب اس لاروہ سے فردر آجے پروگ میں چینجے نہیں ہو پائے گا وہ اسی فارم میں رہتے ہوئے جو ہے وہ خیار کر لے گا اپنا سائز انگریز کرتا رہا ہے اس کے بعد اس کی اکسیسٹیو سکریشن ہو جائے ان دونوں ہاتھوں اگر اکسیسٹیو سکریشن ہو جائے تو مہنسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں گریوز ڈیز کا خوض یہ اگر گروت اگر اگر انہانس کرتے ہیں یا میٹاپولک ریٹ کو انہانس کرتے ہیں تو اس ڈیزیز کی اندر بھی جو ہے وہ میٹاپولک ریٹ بارٹی کا وہ کیا ہو جائے گا انگریز کر جائے گا اس کے انگریز کرنے کی وجہ سے ہارٹ کے اوپر جائے وہ دہارہ پریشر آئے اس کی وجہ سے ہارٹ فیلر جائے اگر اس کی پردکشن وہ کیا ہو جائے زیادہ انہانس ہو جائے بعد یہاں پہ زیادہ عرصات یہی کام جائے جائے گا اگر اس کی اچسیونیس بارٹی کے اندر زیادہ جائے گی تو میٹاپولک ریٹ کو زیادہ سپیٹ سے زیادہ سپیٹ کے ساتھ کری اون ہوتی رہے گی اس ڈزیز کو ہم کیا کرتے ہیں گریز ڈزیز اسی طرح اس کی لو سکریشن اگر اس کی ہائی سکریشن کے اندر سکریشن کے اندر جائے گریز ڈزیز پیدا ہوتی ہے اسی طرح لو سکریشن جو ہے وہ کال ہو جائے اس کی وجہ سے یہ گروز کو انہانس کر رہا ہے ابھی ہم نے کیا کہا کہ یہ کس کو انہانس کر رہا ہے گروز کو تو اس کی لو سکریشن کی وجہ سے کریٹنیزم پیدا ہو جاتا ہے کریٹنیزم کے اندر جو ہے وہ اندریجل کا قادر جو ہے وہ کیا رہا جاتا ہے سمارٹ آئٹ رہا جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کریٹنیزم کہتے ہیں اس کے بعد کورس سکریشن 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 کام ہو جاتا ہے اور ایسے انڈیویجل جو ہے وہ mentally جو ہے وہ بھی کیا آپ نے ریٹارڈ ہوتے ہیں mental retardation میں mental retardation بھی بھائی جاتی ہے sexually جو ہے وہ بھی immature ہوتے ہیں sexually طور پر بھی جو ہے وہ property development نہیں کر پڑتے اس کی low secretion جو ہے اس کی قمی کی وجہاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے low iodine ظاہر ہے اس حاضر کو prodigus کرنے کے لئے کیا چاہیں iodine اگر iodine جو ہے اس کی قمی ہو جائے گی تو پھر یہ حاضر نہیں بانپائیں گے اور ان کی low secretion کی وجہ سے یہ کاروں ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی low secretion کی وجہ سے جب iodine کی قمی ہوتی ہے الزارہ یہاں پہ thaira gland جو ہے وہ swell-up کر جاتا ہے یہاں پہ نیک جو ہے وہ اس پرہ سوہ لکھا جاتی ہے اس کو گھرٹر کہتے ہیں اس ڈزیز کو ہم کیا کہتے ہیں گھرٹر تو ان کی لو قانٹیٹی او آئوڈی کہتے ہیں تاز گھرٹر تمہیں تھائیکلی اس کے اوپر اثر بڑا ہوتا ہے تھائرائیڈ نیک کے اوپر اور اس کے حالوں کی اسکریشت ہے وہ بھی لوگ ہوئی ہوتی ہیں اس کے وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پروڈیوز ہوتی ہیں کے بعد دیکھیں They also ph Colorado They also feel different with the deficiency later in lab perhaps due to dart in chartage and darch produce swelling of the neck and pain lead to deposition of excessive fat as the result of which weight is increased the condition is known as Myxokardym and characterized by puffiness of hand and neck آفینیس آفینیس اس کی لوگ وانٹی کی بڑنا سے جو بریٹ ڈون پیٹس کی وہ رکھ جاتی ہے زہر ہے اس کا آتن کا کام کیا انرجی ہوگا رہا پروڈیوز کرنا تو اس انرجی کو پروڈیوز کرنے کے لیے پیٹس کو کیا کروایا جاتا ہے توڑا جاتا ہے توڑے گی نہیں تو پھر وہ کیا بارٹی میں جمع ہی ہو جائے جب وہ جمع ہو جاتی ہے بارٹی کے اندر تو پھر ڈیفرنٹ پلیسیز کے اوپر جمع ہوگی ہے اس کے اوپر یہاں پہ جمع ہے تو ہمینٹ کی پوفینیس بڑھ جاتی ہے ہمینٹ جو ہے وہ ہماری ایسے سوفٹ پھیل ہوگی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوفینیس آفینٹ تو یہ جو ہے وہ اس کے سیمٹم ہے جب اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ پارٹی کے اندر کیا ہو جائے لوگ ہو جائے یہ ہم نے کس کے دیکھیں تھائر آسن کو گھارا وہ ٹرائے آئے جو تھائر آئے اب ہم کس کے دیکھیں گے کلسیٹو نہیں کیوں کلسیٹو نیو جو ہے اس کا علیشنشپ کس کے ساتھ ہے کلسیٹو میٹا بریزم کے ساتھ اس کا اندرکیٹرین جو ہے وہ اس آرمون کا وہ کس کے ساتھ ہے کلسیٹو میٹا بریزم کے ساتھ ہایی концентریشن کالسیوم ملائم بیسید سو کیا سیٹو ہے ہایے کیلسیوم میں بلائی ہی کیا آتار کا تک سیسیز کیلائی ہم پروڈکشن بہترین لوگ کیلسیوم ہو جائے بلائی ہم ہی تو پھر جو ہے کالسیٹو نیم جو ہے وہ بھی کیا ہو رہا تھا اس کی پرڈکشن جو ہے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے پرڈکشن رکھ جاتی ہے اس کے اسی طرح کام سے ہمیری آئیڈیا ہوا تھا کہ کیلسی ٹونین کا اچھلی فنکشن ہے کیا صالح کیلسیم زیادہ ہوا تو یہ پرڈیوز ہوا اس کا مطلب یہ ہی ہے یہ کیا کرتا ہے کیلسیم کے لیول کو بلٹ کے اندر ڈگریز کرتا ہے کیلسیم کے لیول کو بلٹ کے اندر انہانس نہیں کرنے اور اس کی جو ہے جب لو پیدا پھر کیلسیم بلٹ میں لو ہو جائے اس کی جو ہے وہ پرڈکشن روک دی جاتی ہے اس کی سکریشن سٹاپ کر دی جاتی ہے اس لیے تاکہ یہ مزید کیلسیم کو بلٹ کے اندر سے لو نہ کرتے ہیں یہ کیلسیم کو بلٹ سے نکال کے ڈیفرنٹ جگہوں میں کیا کرواتا ہے دیپوزٹ کرواتا ہے جیسے گوند گیا رہا میں وہاں پہ لگوا دیتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کیلسیم کے لیول کو بلٹ کے اندر مینٹین کرنا ہوتا ہے ہائی لیول او کالیسیم کیلسیم کمس پرڈکشن اوف کیلسی ٹوینی لو لیول اوف کیلسیم اندہ لارد انہیبر دی پرڈکشن اوف کیلسی ٹوینی کیلسی ٹوینی تو کیلسیم میٹی بلیزم کے ساتھ کرتا ہے اس کی اکسیسیو یہاں دو سکریشن کی وجہ سے کیلسیم کا سارا میٹا بریزم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جسٹرل ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی کے ساتھ ملتا جھلتا دوسرا گلینٹ ہے وہ کون سا ہے پیرا جوار ہے یہ کسی کے پوسٹیریئر سائٹ پہ ہے وہ تھائرینٹ کے پوسٹیریئر سائٹ پہ موجود ہوتا ہے اور یہ ایک ہی کرتا ہے جس کو ہم نام دلتے ہیں پیرا پیرا کار ہوتا ہے یہ بکل اولٹ ہے کیلسیٹونین کے انٹیکو انٹیکو نسٹیک ٹو کیلسیٹونین کے ہے کیلسیٹونین کے تھائرینٹ کی نہیں کس کے ہے کیلسیٹونین کے کیلسیٹونین کے یہ بیلکل انٹیکو نسٹیک ہے وہ اس میں کیا رہا ہے ہائی کیلسیم لو پرڈکشن آف پیرا کار ہوتا ہے کیلسیم کا جو ہائی ہو جانا پیرا کار ہوتا ہے کیلسیم کروا لیتا ہے بلڈوں لو اگر کیلسیم جو ہے بلڈ میں لو ہو جائے ہائی پرڈکشن اور پیرا ہارمون کار ہوتا ہے کیلسیم کا بلڈ کے اندر جو ہے وہ لو کونٹٹی میں موجود ہونا یہ پیرا ہارمون جو ہے اس کی سکریشن کو کیا کرتا ہے انہانس کرتا ہے اور کیلسیم کا بھڑ جانا اس کی پرڈکشن کو اس کی سکریشن کو کیا کرتا ہے سٹاک کرتا ہے اس کے اسی کان سے ہم اس کے فنکشن کا ادازہ لگاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ پیرا ہارمون جو ہے وہ بلڈ میں کیلسیم کے لیول کو دگریز کروا لگا ہے یہ ہارمون کیا کرواتا ہے بلڈ میں کیلسیم لیول کو دگریز کروا لگا ہے پیرا ہارمون کیا کرواتا ہے بلڈ میں کیلسیم لیول کو دگریز کروا لگا ہے پھر جب بلڈ میں کیلسیم لیول کو دگریز کروا لگا ہے تو اس ہارمون کی جو سکریشن ہے وہ روپ جاتی ہے اس ہارمون کی سپریشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک پیرا ہارمون کیا کروائے گا بلات کے اندر کیرسیم کے لیول کو نکالا دوسرے جگہوں سے جہاں جہاں سے کیرسیم اویلیبل اٹھتا وہاں سے نکال کے جا اس کو کمہ میں لے کے عدل بلاتی بلاتی میں اگر پیرا ہارمون جو ہے اس کی کانٹیٹی جانتی ہے وہ بلات کے اندر دو ہو جاندے یہ کم خارج ہوگا اگر یہ کم خارج ہوگا تو بلات میں کیل سیم کیا ہو جاتے دو پیرا ہارمون بلات میں کیل سیم کو پڑھاتا ہے اگر بلات اور حرمون بزاتین بنت کم پیدا ہو رہا ہے تو بلات میں کیل سیم لیول کیا ہوجاے گا جب بلات میں کیل سیم لیول ڈیگریز کر زی estosہ وہ سارے تیج spouse جوس جانت لو مالکہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے intoflation ہوتے ہیں بلانڈ کے اندر جو واقعی آئینک balance ہے کیلسیم کا وہ سانے کے سانے کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر یہ زیادہ قانٹی میں خارج ہو جائے پیرا خارج جو ہے وہ کیا ہو جائے زیادہ قانٹی میں خارج ہو جائے لدہ کیا کرے گا بلانڈ کے اندر کیلسیم کو کیا کرے گا گریز کردے گا اس کی وجہ سے جب بلانڈ میں کیلسیم بڑھے گا تو پڑلی ایکسیس کیلسیم کو کیا کرے گا باہر نکالنا کوشش کرے گی اور موسیق جس ٹون جو ہیں کڈنی میں بنتے ہیں وہ کیلسیوم میں ڈینی ہوتے ہیں تو کڈنی کے اندر پتری بن دیں گی جو چانسیز ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے بڑھ جاتے ہیں تو پیدا فارمون جو ہے اس کا زیادہ ہونا اگر یہ زیادہ قوانٹی میں خارج ہو جائے تو یہ کیا کرے گا بلڈ کے اندر جو کیلسیوم ہے اس کے لیول کو دکریز کر دے گی اور اگر یہ کم قوانٹی میں خارج ہو تو بلڈ کے لیول جو ہے وہ کیا کر جائے گا گریز کر جائے گا اس دونوں کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ قسم کے سمیلنے کے سمٹم جو ہیں وہ باٹی کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہم نے دو ہار گلائنٹس کا دیکھا ایسا ہم آئیل اٹھ دیکھتے ہیں نائیجرنس کے ٹام کتنا ہوئے ٹام کتنا ہوئے جاندیں جسا ہرہا سا آپ بھی ڈائٹ ہے دستل ہے نائیجرنس سر مؤسد اوٹ مکند مؤسد اوٹ مکند ہے نہیں مکند ہے کرتا کسی گروہ پروپر ہیں کرتا کسی گروہ پروپر ہیں کرتا کسی گروہ پروپر ہے ہاں ہوسکتی ہے اسکان پلاؤں بھی وجوہات ہوتی ہی ہم نے ایک ازپیکٹ دیکھتا ہم نے ان Agesیک ازپیکٹ دیکھdtا اسکان پلاؤں بھی وجوہات ہوسکتی ہے حضر ایسی تمام ہے کہ ہم ایک در اسکو ٹیس بنیک سال تر찍ا جو بیٹھ انر فارے ہودی وہ کی Bewچ پل trainings کے کام کفر دیت بھی رہے ہیں تو فش بے ایسی � communار سائل ایسی ٹو بھی بھی ریٹان رہے ہیں کفر سے ہے کہ ایک دا سے نہیں لگ ہوتی یہ نہیں ہے کہ ایک دام سے جوہاں نا وہ پائیوڈیس میں بلکل لینا باندھے کرتی ہے تو ایک دام سے اس کے باڈی میں مسئلہ پیدا ہو جائے لیے بھی نہیں ضروری نہیں سارے دیکھیں ڈسیزیز ہونا نہ ہونا نہیں سارے کہ نا بائے چانس ہی ورڈس ہوتے اس وقت جوہاں وہ کرونا ایمٹ چل رہنے تو اگر تو ایک دو کرسکر جوہاں وہ ماسک کے بغیر جوہاں وہ باہر کر رہے ہیں ہنٹرڈ پرسنٹ چانسیز تو نہیں ہوتا کہ ٹرانس پریند اس میں بھی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پائیارس ہیں ماسک کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے بھی چانسیز کام کچھ جاتے ہیں صرف وقت هاتے ہیں زیرا پھر بھی نہیں ہوتے ہیں انٹریکشن سے زیرا ہاتے چانسیز پھر بھی نہیں ہوتے ہیں آیا کہ کسی پرسن میں کمی ہے کہ اس میں گوہیٹر کا بھی مسئلہ بننا бھی ضروری بھی نہیں اور صرف آئیوٹک کی کمی سے ہی گوائٹر کا مسئلہ بننا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کیا بھی چانس ہوتے ہیں مطلب اس کی وجہ سے اس کے چانسیز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھڑھ جاتے ہیں کیسے تینچر کی وجہ سے کہتے ہیں ہاتھ ریٹ جو ہے وہ ہاتھ ہے کہ خطرات بڑھ جاتے ہیں خطرات بڑھ جاتے ہیں یہ ہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ ٹیک ہو ہو ہی جاتا ہے ہی نا ہر ایک سے چانسیز جو ہیں وہ خڑھتے ہیں تو آئیوٹک کی کمی کی وجہ سے ہی گوائٹر ہونے کے چانسیز بھڑھ جاتے ہیں لیکن یہ ہی ہے کہ کمی کی وجہ سے وہ ہی جاتا ہے کی کمی ہوتے ہیں دیکھیں فوڈ کے اندر ضرور نہیں ہے آپ آئیوٹک ملا مطلب استعمال کرتے ہیں زیادہ وہ تو پھر پوری کرتا رہتا ہے کمی لیکن یہ لئے کہ آپ آئیوٹک ملا مطلب نہیں استعمال کرتے تو باقی کچھ ڈائیٹ سے آپ کو آئیوٹک جو ہے وہ آئیوٹک ہوتا ہی رہتا ہے لیکن کچھ ڈگوں سے بھی آئیوٹک جو ہے آپ میں آئیوٹک ہوتا رہتا ہے آگے آپ ہم بیٹھتے ہیں پینکریاز آئیوٹک لینگرہ پینکریاز جو ہے لیکن کی دی جو ہے ہمارے بیٹھتے ہیں دو قسم کے سیلزز پینکریاز کی آئیوٹک جو ہے لیکنے والا لیکنے والواں انسولین کو ہارمونہ جس کے ساتھ آپ بہت اچھی طرح سے چاہے ہیں وارپروفیٹ تھوڑا زفاف سار پہلے ہم دیکھیں کہ کس کے فنکشن انسولین انسولین کا کیا تاغ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ میں سے گلو کو اس کو سیلس نے ابزورب کروایا ہے یا جلائی کو جن وغیرہ ہمیں کنورٹ کروایا ہے دو گلو کوس ان بلڈ یہ بلڈ کے اندر گلو کوس کے لیول کو کام کروا تھی انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ میں گلو کوس کے لیول کو کیا کروانا ہے کام کروانا کام کیسے کروانا ہے گلو کوس کے لیول کو کلائی کوجن میں کنورٹ کرتے ہیں گلو کوس ان وہ میٹا بلیزم کے ذریعے سے فروٹین بنوا دے شپرز بنوا دے گلو کوس جو ہے اس کو سیلس کے اندر ابزورب کروا دیں سیلس کو پھر کیا کریں گے نبجی کے لیے استعمال کر دیں تو یہ وہ سارے سلکے کارٹ ہیں جو انسولین جو ہے وہ کیا کرتی ہے گلو کوس کے لیول کو بلڈ کے اندر ڈگریز کروانے کے لیے استعمال کرواتی ہے گلو کوس سے گلائی کوجن کو روٹین لپڈ وغیرہ بنوانا گلو کوس جو ہے اس کو سیلس کے اندر ابزورب کروا دینا ہے یہ سارا کام کون کروا رہا ہے انسولین اگر انسولین کی قوانٹی جو ہے وہ سپریشن جو ہے وہ بارٹی کے اندر دو ہو جائے تو ظاہرہ پھر گلو کوس کا لاؤٹر بلڈ میں کیا کرے گا مہاری بڑھ جائے گلو کوس انکریز ان بلڈ بلڈ میں گلو کوس لاؤٹر بڑھ جائے جب گلو کوس کا لاؤٹر بلڈ میں بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں داریس وہ کنڈیشن کیا کہلاتی ہے داریس اس میں پہ گلو کوس کے لاؤٹر کو ڈگریز کریں گلو کوس کی ایکسیسیب کونٹیٹی جو رید میں کھارل ہوتی ہیں تو یہ رید بار بار یورینیشن کا خواب ہوتا ہے کیونکہ بارٹک ہے وہ زیادہ گلو کوس کو ریوو کرنے کے لیے ہے وہ بار بار یورینیشن کی پرابرم پیدا ہوتی اور اس یورینیشن کے دران پھر ظاہرہ پانی بھی خالد ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ڈی 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 ڈریشن کی گاز ہو سکتی ہے باتی کے سیکس کے اندر پھر وہ گلو کوس اپزورب نہیں ہو پا رہا وہ انہتی سے ڈپرائیپ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ مختلف کام ہے جو کہ کابل ہو سکتے ہیں جب گلوکوز کا لیول ہے وہ بلاڈ کے اندر انکریز کرتے ہیں وہ اسموٹک ڈسٹرنسز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر آگے جو ہے وہ ہارٹ ہے وغیرہ ہارٹ کی ڈسیسیز کے چانسز جہاں ہوں بھی یہ آپ نے انکریز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر لیٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ گلوکوز کے انکریز لیول کے ساتھ بلاڈ میں ہوتا ہے اگر انسولین کے ہائز کی پرڈکشن ہائی ہو جائے تو گلوکوز بلاڈ میں کیا ہو جائے جب گلوکوز بلاڈ کے اندر کم ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ ہائپو گینسین کی ٹرڈیشن پیدا ہوتی ہے جس میں جہاں آتا ہے گلوکوز کا لیول بھارت سے کم ہو گیا ہوتا ہے بلاڈ کے اندر سائلز کو گلوکوز اوویلیبل نہیں ہو پا رہا ہوتا تو جب گلوکوز بلاڈ کے اندر کم ہے سائلز کو اوویلیبل نہیں ہے تو انرچی کی کمی آ رہی ہے سائلز میں کیا آ رہا ہے انرچی کی کمی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ہو سکتا ہے تو انسولین جو ہے اس کے انجیکشن لگایا جاتے ہیں جن پرسنز میں ڈائبیس کی کنڈیشن ہوتی ہے انجو میں گلوکوز کے لیول کو بلاڈ کے اندر کیا کرنے کے لیے کم بکرتی وہ گلوکوز کو کس میں ابزارب کرواتا ہے سیلن میں ابزارب کرواتا ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے لانگ پر لانگ انڈیشن میں جا ہے وہ جا رہے سوچتا رہے تو اس کے سیلن ہاں رزیسٹنٹ ہونے لگتے ہیں اس کے خلاف گلوکوز کی ابزارب تو انسولین انہوں کو کہتی بھی ہے کہ گلوکوز کو ابزارب کر رہو لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گلوکوز کی ضرورت سے ہی نہیں ہے تو ایسی انڈیشن پہ پھر ڈاکٹیز جو ہیں وہ پروڈیوز ہو سکتی ہیں یہ ہم نے دیکھا چیز کا انسولین اب ہم دیکھیں گے کس کو گلوکوز 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 انسولین کیا کہا کرتی ہے بلڈیوکوز کو کام کرواتا ہے یہ کیا کہا کرواتا ہے انکریس گلوکوز گلوکوز لیور انسولین بلکل اس کے اوڑٹ ہے اس کی جو اتنارمیلتیز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں مطلب یہ دیکھنے میں آتی ہیں انسولین کی انسولین کی انسولین کی تو آپ کو پتا ہے کہ دائرگٹیز جواد کتنی زیادہ ہے وہ آہ گلوکوز گلوکوز کی اتنارمیلتیز جنہاں وہ انسولین کی اس طرح میں دیکھنے میں ہوا کام نظر عقی گلوکوز گلوکوز کیا کرتا ہے یہ بلاتی کے انسول یہ گلوکوز جو ہے یہ باڑی کے اندر کام پڑھی ہو اس کی سکریشن جو ہے وہ کیا ہو جائے کام ہو جائے اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ بلٹ کے اندر گلوکوز کا لیول دکریز کر جائے بلٹ میں گلوکوز کا لیول دکریز کر جائے اسی کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہمیں ہائپر کیلسینیم ہائپو ہائپو گلائسینیم ہائپو گلائسینیم نے بلٹ کے اندر گلوکوز کا لیول کو ڈکریز کیا تھا جس کی وجہ سے سالسلو گلوکوز اوائیلبل نہیں ہو پاتا اس کی انڈرڈی ڈپرائیب ہوتا ہے سالسلو ہے وہ انڈرڈی کی اندر کیا ہونے لگتا ہے کمی ہونے لگتا ہے اس کے اگر کوانٹی زیادہ کارک ہو جائے تو پھر جہاں بلٹ کے اندر گلوکوز کا لیول کیا کرے گا انکریز کر جائے گا اور ہی ٹرڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں جو کیس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں گلوکوز ہے انسولین کے لوگ ہونے کی وجہ سے اور ہی ٹرڈیٹیز کا لیول کیسٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہو سکتی ہیں وہ ہی سیمٹم جو ہے وہ اس کی ہائر مانٹی کے اندر دیکھنے میں آ سکتے ہیں لیکن پہلے بات کی اس کی جو انڈرڈیٹیز ہیں وہ انسولین کی رسپل جو ہے وہ کیا ہے اس کی کم ہوتا ہے تو کیونٹ ایک نہیں کریں گے ایک ہماری بک پر دیتا سائز ہے اس کی کیا ہے آپ فیغرہ ہیں لاسٹ پیرا گیا آپ کے اندر ایلپ سائز کے اندر جو ہے وہ ہی ٹرڈیوٹوکٹ کے لیول کو کیا کر سکتی ہے ان میں مانز کر سکتی ہے اس کی وجہ سے آگے جو ہمیں اپنا آگے اور یہ پایٹی کے اندر ہمیں دیکھنے میں نظر اکتا ہے کہ یہ معنی اکتا ہے تو ہم نے دو ہارمونز کے بارے میں بات کی ہے دو گلینٹس کے بارے میں تھائرہ اٹھلینٹ پیرا تھائرہ اٹھلینٹ پیرا ہم نے لاسٹ پر دیکھا ہے جو تھائرہ اٹھلینٹس میں اپنے قاتیم قسم کے آرگر ہوتے ہیں تھائر اکسنٹ ٹرائی آئیڈو تھائرنین اور تھائر اکسنٹ ہیں وہ سیمیلر وید میں ورک کرتے ہیں بارڈی کے میٹابلیزم کو انہانس کرتے ہیں correl قائل کرنا ہے اس کی کمی کی وجہ سے تھائرات کی قریبی کی وجہ سے مانBOسیز نہیں ہوا آپاتی میں اس کی کروکہ نہیں اس پیدا ہو سکتا ہے اے Asi' Revolution ہم نے کیلسیٹونین کی بات کیلسیٹونین ہم نے کہا کہ کیلسیم کے لیول کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے بلاڈی کسی طرح پیرا تھاریڈ گلینڈ سے جو پیرا تھاریڈ ہارمون نکلتا ہے وہ بھی بلاڈی کے ادل جو ہے وہ کیلسیم لیول کو کیا کرتا ہے مینٹینس کروکتا ہوتی ہے کہ بھلاک میں پیٹریاس کی بات کیس میں دو قسم کے سیلز ہیں ہم نے کہا بیٹا سیلز ہیں بیٹا سیلز میں وہ انسولین بناتے ہیں آلپا سیلز جہاں وہ گلوکاگون بناتے ہیں بیٹا سیلز سے پروڈیوز ہونے والی انسولین جہاں اس کا کام بھی گلوکوز لیول کو مینٹین کرنا ہے گلوکاگون کا بھی انسولین جہاں وہ بلاڈ میں آتی گلوکوز کے لیول کو ڈگریز کرتی ہے گلوکاگون بلاڈ میں گلوکوز کے لیول کو ڈگریز کرتا ہے انسولین کی لو کمانٹیٹی جو ہے وہ بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو انگریز کر سکتی ہے گلوکا گون کی لو کمانٹیٹی بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو ڈگریز کر سکتی ہے انسولین کی ہائی کمانٹیٹی بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو کیا کرتے ہیں گلوکا گون کی ہائی کمانٹیٹی بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو انہانس کرتے ہیں